بل گائز تو فائنلی اپسے کچھ ونٹو کے اندر ڈبیڈ بی کے اس سبتے کا منڈ نیٹ رو سروع ہونے والا ہے اور آج ہونے والا ڈبیڈ بی کا منڈ نیٹ رو سو ڈبیڈ بی کا سیجن پریمیر رو ہوگا اور اسی لیے اس رو کے اوپر ڈبیڈ بی کافی کچھ بڑی سپرائزنگ چیزیں کر سکتی گئے گائر یہاں پر یہ والی کنفرم ہے کہ آج یہاں پر منڈ نیٹ رو کے اوپر ڈبیڈ بی کے لیجنڈری کنیڈین سوپرشٹر بریٹ دا ہٹ مین ہارٹ ان کا ریٹرن کریں گے بل گائز آئیے بات کرتے ہیں تین ایسے اور ریسلرز کے بارے بے جو ڈبیڈ بی کے رو کے اوپر پاسبلی ریٹرن کر سکتے گئے پہلا نام جو سائد یہاں پر سوکنگ ریٹرن کرے وہ بیشت براک لیسنر ہوں گے براک لیسنر لگ بگ پچھلے ایک سال سے ڈبیڈ بی پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گئے اور ایک سال تک ڈبیڈ بی سے گائب رہنے کے بعد لیسنر اگر یہاں پر رو کے سیزن پریمیر کے اوپر ریٹرن کرتے گئے تو یہ یہاں پر واقعی بہت بڑی چیز ہوگی بل گائز براک لیسنر کے بعد جو اگلا نام پاسبلی ریٹرن کرے گا وہ یہاں پر بیکے لینچ ہو سکتی گئے گائز یہاں پر یہ بات ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے بیکے لینچ کے ڈبیڈ بی کانٹرٹ کے اوور ہونے کے بعد بیکے لینچ کرنٹلی یہاں پر فری ایجنٹ ہے اور وہ یہاں پر رسلنگ کے باہر آرام کر رہی گئے بڑ گائز یہاں پر یہ آلڑی کنفارم مانا جا رہا ہے کہ بیکے لینچ جلدی ڈبیڈ بی کے اوپر ان کا ریٹرن کریں گی اور کیا پتا آج یہاں پر سیزن پریمیر رو کے اوپر بیکے لینچ ان کا ریٹرن کرے بڑ فائنل نام جو ریٹرن کر سکتا ہے وہ یہاں پر بل گولڈ برگ ہوں گے گائز یہاں پر گولڈ برگ نے ریسنٹلی خود یہاں پر ڈبیڈ بی پر ریٹرن ہونے کو لے کر انٹرنش دکھایا ہی اور دیکھنا یہ دلجسپ ہونے والا ہے کہ ٹریپل اش کے دوارہ گولڈ برگ کو وابس لائے جاتا ہے یا نہیں بل آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کوئی رو پر ریٹرن ہوگا یا نہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے